بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرز کیسے ہیں آپ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایک سیکٹ ورسز ان ایک سیکٹ ہائیپاتسز یہ اتعلق کچھ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم ہائیپاتسز کو فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان ٹو پارٹس میں ٹھیک ہے تو ہائیپاتسز وچھ انڈیکیٹس ایونیک سنگل اونلی ون ویلو فر دہ سنگل پاپولیشن پیرامیٹر جب آپ ڈیسٹیبوشن کے ایک سنگل پیرامیٹر کو یونیکلی سپیسیفائیڈ کریں گے تو اس کو پھر ہم ایک سیکٹ ہائیپاتسز کے نام سے جانتے ہیں اس طرح ہم کہتے ہیں نارمل ڈیسٹیبوشن کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہمارا انٹرسز سرک ورسرف میو میں ہے اور وہ ایکوال ٹویٹی فائیب گیون ہے ایکوال کسائی نہ آ رہی ہے یونیکلی سپیسیفائیڈ ہے this is an example of ایک سیکٹ ہائیپاتسز بائینامیل ڈیسٹیبوشن کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس پاپولیشن پروپورشن گیون ہے جو ایک پیرامیٹر ہے یونیکلی سپیسیفائیڈ ہے ایکوال کسائی نہ آ رہا ہے تو example of exact ہائیپاتسز اس کے برقس ہائیپاتسز which indicates more than one possible values ایکوال کسائی نہا پہ نہیں آ رہا for the single population parameter شرط وہی برقرار ہے ایک single parameter کے لیے اگر آپ ایک سے زیادہ possible values کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم exact ہائیپاتسز تو کہہ نہیں سکتے اسے پھر ہم in exact ہائیپاتسز کے درجے میں رکھتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ normal distribution کا جو میو ہے وہ at least 15 آ رہی greater than or equal to 15 آ رہی 15 یا 15 سے بڑا کتنا بڑا کچھ پتہ نہیں ہے in exact sigma کی جو value ہے وہ not equal to 2.25 ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 2.25 سے less آ رہی greater آ رہی ہے non exact p is less than 0.4 0.4 سے less ہے کتنا less ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے exact بات نہیں ہو رہی دوگلی پالیسی ہے تو in exact ہائیپاتسزز کے نام ہم اس کو دیتے ہیں اچھا یہاں پہ دو قسم کی confusions آتی ہیں آپ سنچھ ہم ڈسکس کریں گے کہ a simple ہائیپاتسز is always an exact ہائیپاتسز یاد رکھے گا جو simple ہائیپاتسز ہوتی ہے وہ ہمیشہ exact ہائیپاتسز ہوتی ہے اس لیے کہ simple اس لیے کہ exact ہائیپاتسز جو ہوتا ہے یہ simple ہائیپاتسز کا ایک subset ہوتا ہے تو جب پورا set present ہوگا تو subset تو already present ہوگا ٹھیک ہے نا but the reverse case is not necessarily met لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر exact ہائیپاتسز بھی simple ہائیپاتسز ہو ٹھیک ہے while جبکہ in exact ہائیپاتسز is a composite ہائیپاتسز جو in exact ہائیپاتسز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ composite ہائیپاتسز ہوتی ہے second confusion یہ ہے کہ یہ ایک بات بتانا آپ کو ضروری ہے کہ simple اور composite ہائیپاتسز میں distributions کے تمام پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں involve ہوتے ہیں جبکہ exact and in exact ہائیپاتسز میں distribution کا صرف ایک پیرامیٹر single پیرامیٹر unique پیرامیٹر جو ہے وہ involve ہوتا ہے تو ڈیئرز مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو philosophy جو ہے وہ سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے حمرہ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ